2019 میں ناسا نے اپنے نیکسٹ جنریشن سپیس سوٹس ڈیزائن کیے جن کو پہن کر انسان چاند پر چل سکتا ہے مگر اس کے بعد ہموشی چھا گئی اور یہ سپیس سوٹس کبھی نظر نہیں آئی کیونکہ یہ کئی ملین ڈالرز کے تھے اور ناسا کے یہ مشن بھی کچھ تخیر کا شکار تھا مگر اس کے بعد آنے والے آرٹیمیس مشن کے لیے ناسا نے ایک کمپیٹیشن رکھتے ہوئے دوسری کمپنیس کو بھی دعوت دی کہ اپنے بہترین سپیس سوٹس کی نمائش کریں اب اس وقت ایلان مسک کی سپیس ایکس کمپنی کے پاس آئی وی ای سوٹ تو موجود تھا ہی مگر ای وی ای سوٹ کے لیے وہ آلڈری کام کر رہے تھے اور ناسا کے ساتھ شراکت کی بجائے اپنے مطابق ہی نیکس سپیس سوٹ تیار کرنے کو ترجیح دی آئیے جانتے ہیں کہ کیسے سپیس ایکس نے ایک بار پھر ناسا کو ٹکر دی اور اتنا سلیک ڈیزائن سپیس سوٹ تیار کیا کون کون سے چیلنجیز سامنے آئے اور کیسے ایلان مسک نے انہیں سمارٹ لی ٹیکل کیا تو دوہزار پندرہ میں سپیس ایکس نے ہالی ویڈ کے کاؤشم ڈیزائنر جوزے فرنینڈس کو ہائر کرتے ہوئے اپنا پہلا سپیس سوٹ تیار کرنا شروع کر دیا کئی مہینوں کی جدو جہد کے بعد ایک پرکشش سپیس سوٹ دیزائن کیا اور اس کے پاس تیار بھی کیا اور فنکشنل بھی میں جیس کلیر کرتی چلوں کہ یہ وہ سپیس سوٹ نہیں ایسٹرنار سپیس میں چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ وہ سپیس سوٹ ہے جو سپیس گرافٹ کے اندر زندہ رہنے کے لیے پہنا جاتا ہے مگر سپیس ایکس کا یہ سوٹ باقی پریشن سوٹ کے نسبت کافی سلیم اور سلیک تھا تو اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پہلے جاننا ہوگا کہ سپیس سوٹ تیار کیسی ہوتے ہیں تو سپیس سوٹ عمومن ایک ہی سائز کے تیار کی جاتے تھے جو کہ سب کو فیٹ آ جاتے تھے کیونکہ یہ کافی ایکسپینسیب بنتے تھے لیکن سپیس ایکس نے اصل کمال یہی کر دکھایا انہوں نے ہر کریو میمبر کے ایکزیکٹ سائز کے لحاظ سے سپیس سوٹ تیار کرنا چاہے دراصل سپیس سوٹ کو تیار کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ موبیلیٹی کا آتا ہے کیونکہ جب انہیں پریشورائز کیا جاتا ہے تو یہ ایک گوبارے کی طرح پھول جاتے ہیں جس سے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں اور جب ایسٹرونارٹس اپنے جوڑوں کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوبرال والیوم کام ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ سوٹس مکمل طور پر سیل ہوتے ہیں اور نتیجہ تن ایسٹرونارٹس پرابر مومنٹس نہیں کر پاتے اب بڑے جوڑوں جیسا کہ کلائی اور کندوں بغیرہ کلیے تو مکینیکل بیرنگ سے استعمال کیے جا سکتے ہیں مگر چھوٹے جوڑ جیسا کہ انگلیوں بغیرہ کلیے سپیس ایکس نے ایسا سوٹ بنایا جو کہ چھوٹے جوڑوں کے لحاظ سے بھی پرفیکٹلی ڈیزائن کیا گیا تھا اور مزید یہ کرس کروس سٹینشنز ایڈ کی جسے بہ آسانی جوڑ اندر کی طرف موگ کر پاتے ہیں اور سوٹ کا پریشر دوبارہ انہیں اپنی پہلی پزیشن پر لے جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی سپائٹر کی ٹانگیں حرکت کرتی ہیں اب چونکہ ہم جو ہوا زمین پر سانس لینے کے لیے اندر لے جاتے ہیں اس میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹوجن ہوتی ہے لیکن سپیس سوٹ پہ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی آکسیجن نہیں مل پاتی جس کی بدولت زیادہ آکسیجن کی پرسنٹ ایج پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ آن بورڈ لائف سپورٹ سسٹم سے آرٹومیٹیکلی چینج بھی کی جا سکتی ہے اب تک کا سب سے امپریسیف اور یونیک کام سپیس سوٹ کا پریشر کام کرنا تھا تو پہلے سپیس سوٹ میں بہت زیادہ والز اور پائپس لگے ہوتے تھے جو کہ ٹمپریچر اور پریشر کو کنٹرول کرتے تھے مگر سپیس ایکس نے اس سب کو ایک ہی پورٹ میں جوڑ دیا یہی پر سرکولیشنز کا ہول، پاور ہول اور کمیونکیشن کریکٹرز وغیرہ جوڑ دیے گئے اور حتیٰ کہ ایمرجنسی کی صورت میں یہی پورٹ مدد دیتا ہے ایک امبیلیکل کارڈ کی مدد سے ڈیریکٹلی سوٹ ایسٹرنوڈ کی سیز سے اٹائچ ہو جاتا ہے اور یہی اصل جادو ہوتا ہے ٹمپریچر اور پریشر بلکہ ہر چیز کو یہی کنٹرول کیا جاتا ہے یہ سپیس سوٹس وزن میں دھول کے تھے ہی بلکہ یہ سوٹ چند منٹس میں خود ہی پہنے جا سکتے ہیں بجائے تکنیشن کی بیس منٹ کی جدو جہد کے دسیس ہاو ونس اگین ایلان مسکس پریڈ سمارٹلی مجھے امیت ہے کہ یہ ایڈفرمیٹی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسان رہی ہوگی سو لائک کمیٹ اور شیئر بیفور لیوینگ اللہ حافظ پاکستان سندہ بہت